اس سیشن میں ہم شارٹ آنسرز یا کمپلیشن ٹائپ آئیٹمز کو بنانے کے لیے کچھ سجیشنز یا کچھ رول قائدے قوانین پڑتے ہیں جن کو استعمال کریں تو ہمارے لیے چانس ہے کہ ہم بہتر جو ہے ٹیکنیکلی ساؤنڈ قسم کے آئیٹمز ڈیویلپ کر سکتے ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ڈیزائن یوں کرنا ہے آئیٹم کو کہ اس کا جواب سٹوڈنٹ کو ایک لفظ یا ایک سپیسیفک فریز کی شکل میں کلیرلی سمجھ آ جائے کہ اس نے یہ جواب دینا ہے یعنی سوال کا سٹرکچر ایسا ہو جس کا جواب میں ایک لفظ ایک نمبر یا ایک فریز جو ہے وہ دیفنیٹ فریز جو ہے وہ پڑھنے والے کے ذہن میں آئے اگر اس کو ٹھیک جواب آتا ہے اور اس کی مثال اگر ہم یوں لے لیں جیسے آپ کے سامنے سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ اور اس کے آگے آپ کو کوئی آنسر کوئی ورڈ لکھنا ہے جس سے یہ سینٹنس کمپلیٹ ہوگا یا وہ لفظ اس قویسن کا آنسر بنے گا اب جب ہم نے کہا کہ ان قویسن کو سپیسیفک ہونا چاہیے تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس کا سٹرکچر ایسا ہو کہ اس کے جواب میں صرف ایک درست فکرہ ایک ورڈ یا جو بھی اس کے آگے سیمبل یا نمبر آنا ہے وہ ایک ایسا نمبر آ سکے جو درست ہو اور باقی اس کے علاوہ جو بھی لکھا جائے وہ غلط ہو لیکن اگر آپ اس آئیٹم کو دیکھیں جو آپ کے سامنے ہے تو اس کے انڈ پہ اگر میں لکھ دوں تو بھی ٹھیک جواب ہے فیکچولی تو یہ بات درست ہے اگر میں لکھ دوں تو بھی یہ جواب غلط نہیں کیا جا سکتا اگر میں اس کے آگے یوں لکھ دوں تو بھی یہ جواب ٹھیک ہے اب جس نے بھی اس کا آنسر پوچھا ہے سوال بنایا ہے اس کے ذہن میں یہ تین یا اس طرح کے اور آنسر نہیں ہیں ایک دیفینٹ آنسر ہوگا لیکن سوال کا سٹرکچر اس طرح سے ہے کہ اس کے اندر اس ایک کریکٹ آنسر کے جو آپ کے ذہن میں تھا سوال بناتے وقت اس کے علاوہ بھی آنسر اس میں لکھے جا سکتے ہیں جو کہ درست ہیں اور ان کو غلط کر کے آپ نمبر کاٹ نہیں سکتے حالانکہ سٹوڈنٹ نے وہ بات نہیں بتائی جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس سے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کمپلیشن ٹائپ آئیٹمز میں یا شارٹ آنسرز میں جو کویسٹن کی سٹیٹمنٹ ہے وہ اتنی سپیسیفک ہونی چاہیے کہ اس کے رسپانس میں صرف ایک جواب فٹ آئے مثلا اسی کو اگر میں تھوڑا سا بہتر کر کے آپ کے سامنے رکھوں تو آپ دیکھئے کہ یوں اگر ہم اس کو پڑھیں پچھلے سوال میں ہم نے یہ دو لفظ ایڈ کیے کلاسیفائیڈ ایز کلاسیفائیڈ ایز سے اب اگر آپ دیکھیں تو فرق کیا پڑا کہ کارنی وورس یا اومنی وورس ہونا یہ جو دو قسموں میں ہم تقسیم کرتے ہیں جانوروں کو یہ ان کی کلاسیفکیشن کہلاتی ہے اور جب آپ کتاب میں پڑھاتے بھی ہیں تو اس کا آپ دیکھیں ہیڈنگ بھی ہوتا ہے تو اگر میں یہ لفظ کلاسیفائیڈ لکھوں گا اب آپ دیکھئے کہ اگر جواب دینے والا کلاسیفائیڈ ایز لائن لکھ دے تو اب وہ غلط ہو جائے گا کیونکہ لائن ہونا کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے وہ ایک جانور کا نام ہے جو کہ گوشت کھاتا ہے لیکن آپ لائن لکھنے سے جواب غلط ہو جائے گا اسی طرف یہاں پہ کوئی لکھے اس کلاسیفائیڈ ایڈ ڈینجرس تو ڈینجرس ہونا بھی اب کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہوتی وہ ایک کریکٹریسٹیک ہے ایک صفت ہے لیکن وہ کلاسیفیکیشن کی بنیاد نہیں ہے اب اس کا مطلب ہے کوئی جو تین میں نے جواب پہلے آپ کے سامنے بولے کہ یہ تینوں پچھلی سٹیٹمنٹ میں اگر لکھے جاتے تو ٹھیک تھے لیکن اب جب ہم نے سٹیٹمنٹ کو تھوڑا موڈیفائی کر دیا تو اب اس میں صرف ایک ہی جواب فٹ آتا ہے اور وہ ہی درست ہو سکتا ہے اگر اس کے علاوہ سٹیٹمنٹ کوئی اور جواب دے دے گا یعنی کارنیورس کے علاوہ کوئی بھی اور جواب سٹیٹمنٹ دے دے وہ جواب درست نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس قویسچن کو سپیسیفائی کر دیا جو میں نے آپ سے رول میں بات کی تھی کہ سپیسیفائی کرنا ہے تو اب ہم نے اس کو سپیسیفائی کر دیا اور سپیسیفائی کرنے کے لیے ہم نے پوچھا کہ یہ کلاسیفکیشن کا نام بتائیے سو لہٰذا یہ والا سٹرکچر جو ہے آئیٹم کا یہ پچھلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اگر اس رول کو آپ آئیٹم بناتے وقت ذہن میں رکھیں کہ وہ کی ورڈ آپ سٹیٹمنٹ میں ضرور ڈالیں جس کی وجہ سے اس کا صرف اور صرف ایک ممکنہ درست جواب رہ جائے باقی تمام غلط جواب بن جائیں تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ آپ نے اچھا آئیٹم بنائے